اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہو قولی تجھے فیملی سینٹر پیرنٹنگ اور بلکل صحیح بات ہے کہ جب ہم پیرنٹنگ پر بات کرتے ہیں تو سننے میں تو بہت مزہ آتا ہے لگتا ہے کہ کتنے مزے کا کام ہے لیکن وہی جو پوائنٹس آپ کو اپلائی کرنے پڑتے ہیں تو پھر دماغ گھبرا بھی جاتا ہے اور چکرا بھی جاتا ہے آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور جس حدیث کے ساتھ ہم اس کو وابستہ کر رہے ہیں جہاں سے ہم بات شروع کریں گے کہ سو حدیث میں سے جو حدیث آج کی ہماری ہے ہم نے رمضان کے ٹاپک پر حدیث کر رہے ہیں اور آج کی حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ جلانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کے وقت یعنی قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے بہت اہم بات یہاں پر ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریز میں ہم جو پلرز ارکان اسلام ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مضبوط کیسے کیا جائے اور آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں ہم سمیٹتے چلے جاتے ہیں یعنی دین پر عمل کرنا انسان کی کس درجے کی گرومنگ کرتا ہے کہ سبحان اللہ انسان جتنا اس پر غور و فکر کرے وہ کم ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمیں ایک طرف تو یہ فوکس کروایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں ہماری نیت کیا ہو اس کو آپ کہلیں فریم آف مائنڈ کہلیں اندر کی کیفیت کہلیں وہ کیا ہو اور پھر یہ بھی کہ قیام اور اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں سواب کا درجہ کہاں تک جاتا ہے کہ پچھلے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں یعنی بہت ہی خوبصورت ایک کمبینیشن ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہم رمضان کو دیکھیں دن میں روزہ ہے رات میں قیام ہے یعنی کہ دن میں آپ سب کچھ کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور بھاگم دور میں لگے ہوئے ہیں اور وہی بات ہے کہ اس بھاگم دور میں سب سے زیادہ نیکیوں کی طرف توجہ دی جارہی ہے اور پھر جب ہم رات کی بات کرتے ہیں تو جب کہ ٹھہراؤ ہے اور انسان وہی بات ہے کہ بہت سی ایکٹیوٹیز کو جس طرح بھی چاہتا ہے پلان کرتا ہے ریسٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو اب یہاں پر قیام کا ذکر آ گیا تو قیام اللیل جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اگر اس کو مختصرا دیکھا جائے پہلی بات تو یہ کہ قیام اللیل کی جو عبادت ہوتی اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہوتی آپ بہت توجہ کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں جو اس میں نیکیاں ہیں یا جو اس کا نیکی کے مواقع ہیں وہ بھی بہت ملٹیپلائٹ ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور قیام اللیل کے وقت کی جو دعائیں ہیں اس کی قبولیت کے جو درجہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے تو یعنی ان سب باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ ویلیو ایڈڈ ایکٹیویٹی ہے یعنی آپ رات کو جاگ بھی رہے ہیں عبادت میں بھی فوکس آپ کو محسوس ہو رہا ہے نیکی بھی بہترین ہے عجر بھی بہت بڑا ہے اور اس میں جو مزید آپ دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہیں یہاں پہ تھوڑی سے مختصر سی بات کروں گی کیونکہ چند مہینے رہ گئے ہیں اور رمضان بس قریب قریب ہی ہے کہ قیام اللیل تحجد اور تراویہ کے اوپر کافی لوگوں کی بحث ہوتی رہتی ہے تو قیام اللیل کیا ہوتا ہے جب آپ رات کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے یا زیادہ رات کا حصہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ نماز میں ہیں اس میں آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اور طرح کی جو بھی عبادات ہیں ان کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا تو یہ قیام اللیل ہو جاتا ہے تحجد کیا ہوتا ہے جس میں آپ خاص طور پر رات کو نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ اس بحث میں الجے رہتے ہیں کہ جی اس کے لئے سونا ضروری ہے کہ نہیں تو بیسیکلی تحجد کا جو نام تھا وہ یہی تھا کہ آپ وقت پہ سو گئے ہیں پھر آپ کی جب آپ تحجد کے لیے جو وہ ون تھرڈ نائٹ کا حصہ ہے اس وقت اٹھے ہیں بیدار ہوئے ہیں اور اب آپ نے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں وہ نماز پڑھی ہے نوافل پڑھے ہیں اس کا دعائیں کی ہیں تو یہ تحجد کی نماز ہے اگر آپ کسی وجہ سے اس وقت جاگ ہی رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو سو ہی نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں سو ہی نہیں تو پھر میں تحجد بھی نہیں پڑھ سکتی وہ تو اس کے لیے سونا ضروری ہے تو نہیں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ پھر بھی پڑھ لیں اسی طرح کئی دفعہ تحجد کا وقت ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا لیکن آنکھ کھولی ہے تو اس وقت بھی آپ کوئی ذکر ازکار جو ہے اپنے لبوں پر اپنے دماغ میں جو ہے وہ لاسکتے ہیں تراویہ جو ہے یہ بیسیکلی رمضان کی ایک عبادت ہے جو کہ کیامل لیل ہی ہے جس کو کہ ہم رمضان کی راتوں میں کرتے ہیں تراویہ جو ہے اس نہیں ہو کہ وہ عبادت جو ہے وہ صحیح طرح سے ہونی چاہیے بیسیکلی سمجھیں کہ یہ نوافل نفل والی عبادت ہوتی ہے نفلی عبادت تو نفلی عبادت جو ہے اس کی گنتیاں نہیں ہوتی ہیں اسی پہ لڑائی ہے اسی پہ جھگڑا ہے وہی بات ہے کہ اس کی کوالیٹی پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو رات کی نماز ہے اس کو ہم دو دو کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں کلوز کرنا ہوتا ہے تو اس کو وطر کی نماز کے ساتھ جو ہے کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ تاک راتوں میں جو ہے جو آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں اس میں لیلت القدر کو تلاش کیا جائے یعنی اس کی تاقید کی گئی ہے کہ یہ رات کی وہ خاص عبادت ہے جس کی بہت زیادہ کوشش کی جائے اور اس کے لیے ایک ایفرٹ ہو اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں یعنی کہ رات کا وقت جو ہے اور پھر ہم اپنی فیملیز پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ یعنی اس دن میں ہمارے دماغ بھی سوئے ہوئے ہیں ہم سے کوئی کام بھی نہیں کیا جا رہا الجنیں الجنیں اور رات ہوتی نہیں تو ہمارے جو گھروں میں ایسے روشنی اور ایسے ہنگامیں اور ہلہ گلہ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ دن چڑ گیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے صبح کو بزار بن دکانے بن اور اس کے ساتھ ساتھ سب سوئے ہوئے ہیں اور بہر کو گیارہ بجے بارہ بجے اس کے بعد آہستہ آہستہ اٹھ کے یعنی وام اپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی کریں ہمارے گھر میں جو یوت ہے اس کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دن کو سونا چاہتا ہے رات کو جاگنا چاہتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ساسے ہیں جو اس بات سے بڑی پریشان ہیں کہ ہم بیٹے کی شادی کر کے بہو کو لائیں ہیں اور وہ جو ہیں وہ سارا دن سو کر گزارتی ہے یعنی کی نہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے نہ کوئی اور صحیح کام ہو رہا ہے بس اس کو سونے کا شوق ہے اسی طرح کئی بیویاں بھی بہت پریشان ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے حضبن جو ہیں وہ صبح کو ٹائم پہ نہیں اٹھتے وقت پہ نہیں اٹھتے یا یہ کہ رات کی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو یہ یعنی کی بہت سارے ملٹیپل چیلنجز ہیں جو کہ رات کے اوقات کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں اب جب ہم اسی ساری چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رات میں جیسی ہم دیکھیں کہ جی کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو کیا ہے یعنی یہ ایسی ایسی محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں شراب ہے اور حرام کام ہیں حرام ریلیشنشپس ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ کانسٹس فیرہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ رات کے ٹائم پہ جو ہے یہ ساری ایکٹیوٹیز ہوتی دن میں کوئی نہیں سوچتا کہ ہم نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرنے یوجیلی شام کو رات کو لیٹ نائٹ جو ہے یہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ ان سے کسی سپیسیفک ٹائم میں شراب کو فون لے لینا چاہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا ان کو بڑا برا لگتا ہے غصہ آتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں فون ہمارے پاس اسی طرح سے رہے اور ہم لیٹ نائٹ فون پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو راتوں کو فون پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں اسے وہ کتنے ڈسٹرپ ہوتے ہیں یا ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ جی سلمبر پارٹیز ہونی چاہیے ہم کزنز کے فرنڈز کے گھر نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے جا سکیں یعنی یہ کانسیپ بھی ان کے لیے ایک ڈریم کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں رات کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رات کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے کیامل لیل کی یہاں بات کی گئی ہے تو رات کا وقت کس لیے ہے رات کا وقت دعا کے لیے ہے کہ انسان وہی بات ہے کہ تحجد کی نماز پڑے نوافل کے اعتمام کرے قرآن کی تلاوت کرے اور بھی نیکیوں کے کام کچھ کرے چھپی بھی نیکیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور خاص طور پر دعا کی جائیں اسی طرح آپ دیکھیں جب رمضان ہوتا ہے کیونکہ حدیث بھی رمضان کے ریفرنس ہے تو افتار کا وقت ہوتا ہے اسی طرح تراوی کا وقت ہوتا ہے اسی طرح رمضان کے لیے دیکھا جائے تو اعتقاف کا وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے اور داک راتوں کی تلاش اس کا وقت ہوتا ہے تو رات کی اہمیت ہے رات جگہ جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے لیکن مقصد گیا ہے دیکھا جائے کہ ایکٹیوٹی کیسے کی جاری ہے ہمارے بچوں کا اس وقت حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی بھی کانسیپٹ سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی تو وہ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں what's in it for me مجھے اس کا کیا فائدہ مجھے آپ کی کیوں بتا رہے ہیں یعنی جب تک ان کو لگتا ہے کہ جی میں کنونسٹ رنگ ہوں یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کام ہی نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہوتے اور ماں باپ پچارے جو ہیں وہ بے بس ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے کچھ سکھائیں اتنی سپرفیشل طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور اپنے لیے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کئی دفعہ ماں باپ کی فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر آپ بچوں سے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بچے بات نہیں سنتے کئی دفعہ آپ کو کہتے ہیں مجھے یہ سب کچھ پتا ہے میں خود گوگل کر کے پڑھ لوں گا بلکہ وہ آپ کو کئی دفعہ اس سے زیادہ باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ بیٹا جی آپ کو یہ بہت ساری باتیں پتا ہیں یا آپ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پر صحیح کانسپٹ کی بات آتی ہے آپ کو کوئی چیز صحیح طرح سے سکھانی جانے کی بات آتی ہے وہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں یعنی وہی بات ہے کہ value added activities نہیں ہیں ہر چیز سپرفیشل ہے ہر چیز کے لیے ایک جواز ہے دیکھیں جیسے ویڈیو گیم ہی بچے کھیل رہے ہیں اور اگر آپ نے ان کو کہا کہ بیٹا اس میں کیا ہے اس میں تو صرف کلنگز ہیں بیڈ لینگویج ہے بیڈ امیجری ہے پھر constant screen time ہے آپ کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے آپ کا کھانا پینا آپ کے relationship متاثر ہو رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بڑا important lesson یہاں سے سیکھا ہے ہم تو اپنے وہ کہتے ہیں reflex کے muscles کو develop کر رہے ہیں اور ایسی ایسی وہ باتیں بتائیں گے کہ مابا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو کوئی چیز سکھا سکے تو بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں جو ایک نکتہ سمجھاتا ہے family کو کسی constructive focus پر لے کر آنا ہے یعنی جو بھی کام کیا جائے ہمیں پتا ہو کہ جی یہ ہماری جسے سمجھیں کہ family کا جو account ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے اس میں کوئی value add ہو رہی ہے اب یہ school جانا پڑھائی کرنا اس کے علاوہ گھر کے کام جو خواتین کر رہی ہیں مرد حضرات جو office میں جا رہے ہیں پھر اسی طرح میکے سسرال میں ہم جو دیکھ رہے ہیں نانی ہے دادی ہے دادا ہے چچا پھپو خالات آیا سب لوگ neighbors کا کرنا ہے ہر چیز میں ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ میرا کتنا constructive focus ہے میں نے کس کام کو کس لیے plan کیا ہے اس میں میں نے کونسی value add کی ہے اس کام کو میں نے بہترین کیسے بنایا ہے اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس value کو سکھانا ہمارا کام ہے اچھا اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا challenge ہے ہمارے لیے challenge یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بچے ہر چیز پہ ہم سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ what is in this for me مجھے کیا ملے گا اچھا جیسے ہی بچے نے ہمیں criticize کیا ہمارے اوپر ایسا سوال اٹھایا تو ہم جا کرنا پریشانی میں یہ جیسے court room میں کٹیرا ہوتا ہے نا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ہم طرح طرح کی طریقوں سے ان بچوں کو satisfy کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہر چیز کا جواز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا یہ اللہ کے لیے ہے اچھا پھر بچے کو نہ کوئی بات نکالتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سنت کے مطابق کرنا چاہئے پھر بچے کوئی بات نکالتے ہیں پھر ہم ان کو کوئی science سے prove کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کے پاس اس کا بھی ایک جواب حاضر ہوتا ہے اور پھر ہم ہم اتنے تھک جاتے ہیں یا تو ہم ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بات ہے کہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں چپ ہو جاؤ بتتمیز ہو تم سمجھتے نہیں ہو اور بچے جو ہیں وہ ہسی مزاک میں آگے نکل جاتے ہیں اور وہی بات ہے کرتے تو وہ وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے تو ایسے موقع پہ جب ہم ان کو ایک constructive focus دینا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی value added چیز family کے لئے سکھانا چاہ رہے ہیں دنیا اور آخرت کے لئے سکھانا چاہ رہے ہیں تو جب بھی بچے کوئی سوال آپ سے اٹھاتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کو ایک value system دینا ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کٹیرے میں نہ کھڑے ہوں بلکہ ان کو کٹیرے میں کھڑا کریں مثلا بچے نے پوچھا یہ کرنا کیوں ضروری ہے why why can't I play video game why can't I buy this thing میں یہ کیوں نہیں خرید سکتا میں یہ کیوں نہیں کر سکتا میں رات کو کیوں نہیں جاگ سکتا میں اس وقت movie کیوں نہیں دیکھ سکتا مجھے موبائل فون کیوں نہیں مل سکتا تو ان کو کہیں کہ بیٹا آپ سوچیں آپ کا کیا خیال ہے ناراض ہوئے بغیر ان کو کہیں کہ آپ سوچیں آپ میرے پاس reasons لے کر آئیں مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ اجازت کیوں نہیں دے رہی آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ کیوں نہیں کرنے دیری جبکہ مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اتنا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ہر وقت خوش رکھوں لیکن why I am not letting you do this اور بچہ جب آپ کے پاس کچھ ریزنز لے کر آتا ہے تو جو ریزنز اچھے بتاتا ہے اس پہ شاباشتے جو ریزنز ٹھیک نہیں بتاتا تو آپ اس کو جو ہے تھوڑا کہیں کہ اور ایکسپلور کریں اور اگر وہ صحیح ریزنز بتا دیتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ یہ وجہ ہے آپ کو وجہ سمجھ آگئی ہے تو پھر اس وجہ سے یہ ہے لیکن اگر وہ پھر کوئی if and but کرتے ہیں تو بارہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو ایکسپلورٹ ہی کہتے ہیں کہ آپ خود exhaust نہ ہوا کریں اس پروسس میں آپ بچے کو exhaust کیا کریں بچے کو کہا اٹھو بیٹا کیوں کہ آپ بتائیں آپ کا کیا خال ہے کیوں اٹھنے کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے دماغ لڑانا پڑے گا جیسے آپ دیکھیں نا جب کوٹ روم میں کٹہرے کے پیچھے ایک ملزم کو کھڑا گیا جاتا ہے تو لائر کو جج کو ان کو بڑا alert رہنا پڑتا ہے اور ان کو بڑے cross question کرنے کا طریقہ آنا چاہئے بڑے وہ expert ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ value added environment create کرنے کے لیے آپ کو بڑا smart ہونا پڑے گا لیکن اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں اگر آپ کہیں کہ میں تو تھک جاتی ہوں مجھ سے تو یہ کام نہیں کیا جاتا یہ تو ایک اور مشکل کام آپ ہمیں سکھانے کی کوشش کریں کیسے کریں ہم پھر یہ کام کیسے کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وعدے پورے کریں یعنی آپ اپنی پوری جو آپ کی day to day 24-7 کی activities ہے نا اس سے آپ پورے خاندان میں وہ values جو ہیں وہ شامل کریں گی reliable ہوں یعنی بچوں کے ساتھ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں کوئی آپ اپنے family members کے ساتھ commitment کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں اگر آپ نے پہلی پلان کیا ہوئے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا تو پھر وہ بات نہ کریں میں کتنی ہی مدد کو جانتی ہوں جو بچوں کو مطلب کچھ کروانے کے لیے کہیں لے جانا ہے پڑھانا ہے اچھا چلو پارک جائیں گے پڑھو 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 پھر اس کے بعد پارک جائیں گے اور کوئی پلان نہیں ہوتا پارک جانے کا پتا ہوتا ہے کہ آج حالات ایسے نہیں ہیں یا ہاں ہاں ٹھیک ہے بعد میں آئسکریم لے دوں گی چلو چلو ابھی تو کرو نا کام پھر دیکھیں گے تو ریلائبل یہ ریلائبلٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچے ایک اچھی ویلیو ایک کنسٹرکٹیو فوکس نہیں سیکھ سکتے جب ہم کیا کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں تو ریلائبل ہوں جب آپ کچھ کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں پہلے ہی اپولوجائز کر لیں کہ نہیں بیٹا سوری میرے لیے پوسیبل نہیں ہوگا اگر آپ سوچنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں چلو مجھے دو تین دن دیں میں ذرا سوچ کے اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ہوں پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گی جتنا زیادہ آپ کی انٹیگریٹی ہوگی یعنی آپ اندر باہر سے سچے ہوں گے آپ اپنے کردار کو صحیح طرح سے پریزنٹ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک لیگیسی بنتی چلی جاتی ہے ایک ہم اچھے آسات چھوڑتے چلے جاتے ہیں جن کا پھر ہمارے فیملی میمبرز کو فالو کرنے کو دل چاہتا ہے آپ نے کوئی بھی اپنی فیملی کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے اس کو نون نگوشیابل کمیٹمنٹ رکھیں یعنی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے اور آپ کوئی آپ کو وٹس ایپ پر لمبی کا ہانیاں ڈال رہا ہے یا کوئی آپ سے ویسے مننا چاہتا ہے یا کوئی آپ کو بزار لے کے جانا چاہتا ہے جی سیل لگی ہوئی ہے آؤ ویسی چکر لگا لے کوئی ضروری نہیں ہے تو وہاں پر آپ بتائیں کہ نہیں یہ میری فیملی کا ٹائم ہے اور اس وقت میں جو ہے فیملی کے ساتھ ہوں گی اس سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ ہاں کس وقت کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں اور جب آپ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت پاورفل لیڈرشپ میسج ہے جو ایس پیرنٹس ہم ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں نا جیسے ہم نے حدیث میں پڑا ہے سواب کی نیت سے اللہ کی خاطر کیا ملیل گی نہیں یہ سب وعدے ہیں ہمارے بچے کتنے وعدے ہم سے کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو کیسے سنیک آؤٹ ہو جاتے ہیں کیسے باریکی سے نکل جاتے ہیں وہاں سے گھوم پھر کے اور یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ کریں تو تھرو آؤٹ ہمیں وہ یہ نظر آئیں دیکھ کرتے ہوئے کام کے جی ہم وعدے پورے کر رہے ہیں